نماع عثمہ بخاری پارٹی سیکریٹی ایٹ مٹل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں کیابنٹ نے اور ایکنک بھی وہ خود شیئر کرتے تھے اس کے اندر میرے پاس ابھی ہیں میں آپ کو کاغذات بھی اگر کہیں گے تو دوں گی کہ پرائم نیسٹر نیشنل ہیلتھ انشورنس پروگرام کا فیز ٹو شروع ہوا جو پورے پاکستان کے لیے تھا یہ پرانے پروگراموں پر نئی تختیاں لگاتے ہیں اور پرانے پروگراموں کو جب لے کے چلتے ہیں تو ان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ یہ چیز پرانی حکومت کی تھی اور یہ عوام کے لیے بہتر تھی ہم نے اس کو کانٹینیو کیا اساس پروگرام کیا ہے آج محمدی صاحب فرما رہے تھے کہ نیو یوک ٹائمز میں امریکہ کی ایک اخوار نے کہا کہ غربت کے خاتنے کا یہ بہترین پروگرام ہے جو بے نظیر انکم سا موٹ پروگرام ہے تو یہ آپ نے شروع کیا اگر ہیلتھ انشورنس ایک سماجی ریولوشن ہے تو کیا یہ آپ نے شروع کی مطلب میرے ساتھ سبائی وزیر سیدھ تھیں اور انہوں نے کوئی پندرہ منٹ میرے ساتھ اس وقت پہ بیس تھی کہ یہ ہم نے خیبر پفتونخواہ میں پہلے شروع کیا تھا میں نے کہا کہ خدا کے لیے جا کے دیکھیں کہ دیسمبر دوہزار سولہ میں ہم نے اسلام بارد میں میاں نواز شریف نے اس کا کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں یہ پروگرام ایکنک کی جو میٹنگ تھی جو شاید خان عباسی نے بیس فروری کو چیئر کی اور جس میں 33.629 ملین کا یہ پروگرام تھا فیز ٹو جو کہ پورے پاکستان کے لیے تھا اور اس میں ساتھ پریارٹی ڈیزیزز تھیں وہ درجنوں اور وہ ہزاروں لاروں لاکھوں لوگ جنہوں نے علاج کر آیا ہے اور نیا پاکستان بننے سے پہلے جو اس پروگرام سے مستفیت ہوئے وہ آج بھی موجود ہیں ان کو جا کے دیکھیں اس میں ہارٹ ڈیزیزز تھی جس میں سٹنڈ سٹے اوپن ہارٹ سیجری تھی اور یہ شفا جیسے ہاسپٹل سے ہم نے کرایا اس میں برن سٹے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزوں تھی کہ اگر آپ جل جاتے ہیں تو اس کے کیا کامپلیکیشن ہے اس میں وہ تھی اس میں ڈائلیسز تھا کہ ان مریضوں کے لیے آج تو آپ نے حافظ آباد جیسے زیلہ کا ڈائلیسز سینٹر بند کر دی ہے آپ نے تو ان پہ وہ حکومت جو ایک حریب آدمی کے خون کے ٹیسٹ کے لیے چھے سو روپیا مانگ رہی ہے وہ یہ کریڈٹ لینا چاہ رہی ہے اس کے بعد انفیکشن سے ریلیٹڈ جتنی بیماریاں تھی وہ اس میں تھی اس میں آرگن فیلیر تھا اس میں ڈائلیسز ریلیٹڈ تمام چیزیں تھیں کہ اس کے بعد اگر آپ ڈائلیسز ہو جاتی ہے آپ شگر کے مریض ہوتے ہیں تو اس کی جتنی بھی کامپلیکیشنز تھی وہ اس میں تھی اس میں کینسر کے پیشنز کا علاج تھا کیمو تھیرپی تھی ریڈیو تھیرپی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے آپریشنز بھی تھے اس کے علاوہ پرائیمری ہیلتھ کیر میں سیزیڈین تھا نارمل ڈیلیوری تھی بعد میں ہم فیملی پلاننگ کو بھی ایڈ کر رہے تھے یہ وہ پروگرام ہے جو میاں نواز شریف کا ویژن تھا آج آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم لاہور میں اجرا کر کے ایک ریولوشن لے آئے ہیں میری ایک اور گزارش یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے تھا اور وفاق اور صوبے مل کے چلاتے تھے وہ دو صوبے سندھ اور خیبر پسٹونخا جو اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نہیں چلے تھے ہم نے ان میں بھی پروگرام کیا وفاقی حکومت نے ہنڈرڈ پرسن پریمیم دیا اور یہ پروگرام ہم نے پورے پاکستان میں چلایا یہ وہ واحد پروگرام ہے کہ جس کے اندر اربوں روپے کے ہم نے فنڈ دیئے ہم نے پریمیم دیا جو ایجنسز کو ہم نے بندے ریکلوٹ کیے آج تک ہی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے یہ ہمیں چور اور ڈاکل کہنے والے ان کا ظرف اتنا ہے کہ وہ لاکھوں کارڈ جو میاں نواز شریف کی تصویر کے ساتھ ہم نے پورے پاکستان میں تقسیم کیے تھے ان سے وہ برداشت نہ ہوئے اور سپریم کورٹ میں اس وقت کے چیف جسٹس نے ہمارے اس پروگرام کو روکا انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ تصویر والا کارڈ نہیں لگا سکتے انہوں نے تھرٹ کیا سب لوگوں نے کہ جی آپ جو پرنٹ کرتے ہیں کارڈ انہوں نے سٹیٹ لائف کو بچایا جو ہماری پوری ایمپلیمنٹنگ ایجنسی تھی اور یہ ڈیلے ہوا یہ اس وقت 26 ازلاں میں ہو چکا تھا پورے پنجاب کے لیے یہ فنڈ اس کے لیے مختص ہو چکا تھا اور بہت سارے ایسے ذلیں ہیں کہ جہاں بعد میں انہوں نے ایمپلیمنٹ کیا انٹیرم سیٹ اپ میں بھی یہ چیز لٹکی رہی میں اس چیز کو دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو جو آخری چند مہینوں میں مشکلات کا سامنا آیا اگر یہ نہ آتا اور اس وقت ادارے جس طرح اس لولی لنگڑی حکومت کو پکڑ کے کھڑے ہوئے نا اگر ہمیں سہارا دیتے تو آج دیکھتے کہ یہ پاکستان کہا ہوتا میری گزارش ہے کہ ہر چیز کا ملبع یہ ہم پہ ڈال رہے ہیں مہنگائی کی وجہ ہے جی اس لیے بجلی کے بل ہیں ہاں شاید اتنا برا حال تھا ہمارے وقت میں کہ جو ہماری جی پی کی گروت جی ڈی پی گروت تھی اس کا بھی آپ کو پتا تھا اور مہنگائی کی شرعہ اس وقت کیا تھی میرا خیال ہے 3% تھی جو آج 13% ہے سو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کا کیا مسئلہ ہے یہ تمام وہ منصوبے جو ہم نے کیے یہ چورن اس طرح نہیں بکے گا ان کو تو پیکنگ کرنی نہیں آتی یہ اسی پروڈیکٹ کی نئی پیکنگ ہی نہیں کر سکے اس کو نام دیتے وقت بھی ان کو سمجھ نہیں آتی سو یہ وہ تمام کارڈ ایک اور آپ لوگ کے لیے انفرمیشن وہ تمام کارڈ جو ہم نے پرائم نیسٹر نیشنل ہینس انشورنس کی مد میں پورے پاکستان میں انہوں نے وہ ویڈرو کیے اس وقت ایکس چیکر کا پیسہ کہاں گیا اس وقت آسٹیریٹی کہاں گئی اس وقت کیونکہ ان کو برداشت نہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انصاف کارڈ پی ٹی آئی کے رنگوں کے ساتھ ایک جتنی بے انصافی ادھر ہے نا شاید کبھی نہیں ہے ہر چیز میں انصاف کارڈ جو اب ان لوگوں کو دے رہے ہیں لیکن میری یہ گزارش ہے کہ اتنا حوصلہ پیدا کریں اور یہ کہیں اور جو ترجمان ہیں نا ان کے جن کو یہ ہی نہیں پتا کہ آج ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو کل ہم نے کس کو کرنا ہے اور پرسوں ہم نے کس کو کرنا ہے یہ قرائے کے لوگ جو ہے نا یہ کبھی اس حکومت کو لے کے چل نہیں سکیں گے یہ پولیو اور ڈینگی کو ختم نہیں کر سکے اور کہاں تھی وزیر سیت آج کیا ان کا یہ معاملہ نہیں تھا وہ مجھے لگتا ہے گمشدہ ہیں کئی کئی آپ کو وہ نظر آ رہی ہیں آپ مجھے بتائیں کئی آپ کو وہ کینسر کے پیشنس کو کہتی ہیں جس لیے ہم نے دوائیاں بن کی کہ یہ بدنوانی تھی ان کو ایک ہی ریزن ملا ہوئے ایک ہی بہانہ ہے ہمارے سارے پروگرامز میں کہ جی اس میں کرپشن تھی سو میری گزارش یہ ہے کہ یہ تمام وہ پروگرام ہیں جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے شروع کیے اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں شروع کیے اور میں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہی ہوں میں ایک ایک ڈاکومنٹ لاکرنوں کی آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں بہت شکریہ دو تین چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں اس کے اندر دیکھ رہے تھے کہ تو کٹ کاپی پیسٹ کی پارٹی کو یہ بھول گیا کہ بینجرین انکم سپورٹ پر والی جو خاتون تھی ان کی تصویر جو ہے وہ اپنے اشتہار پر لگا دی اور بعد میں وہ سامنے آیا کہ یہ تو بینجرین انکم سپورٹ پروگرام کا جو اشتہار تھا اس کو کاٹ کے انہوں نے بنایا ہے دیکھئے آج حماد عزت صاحب میں جو باتیں کی مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک سال جو چودہ مہینے اب تو ان کو ہو گئے ہیں چودہ مہینے بہت ہوتے ہیں اپنی ڈیریکشن دکھانے کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پوری ان کی کیمپین نکال کے دیکھ لیجئے کہیں پر انہوں نے قوم سے ٹائم مانگنے کی بات نہیں کی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ سخت فیصلے میں کروں گا آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ آئیں گے اور پاکستان میں سب درست ہو جائے گا حماد عزت صاحب بہت مجھے معذرت کے ساتھ بہت بے شرمی سے ہمیشہ ایک ہی بات ہے